اسلام علیکم ناظرین محترم آمد کتاب کی ہے اس موضوع کے حوالے سے اردو میں میراج نامے ناتیا حوالے سے ایک بہت عمدہ کتاب ہے ڈاکٹر سید یاہیہ نشید صاحب کی اور انہوں نے تاریخ و تجزیت کو بروع عمل لاتے ہوئے میراج ناموں کو متعرف کرایا ہے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے میں عربی میں میراج ناموں کی روایت کو بیان کیا گیا ہے اس میں محمد بسیری شیخ عبدالغنی ناغلسی ابن حجر اسکلانی غلام علی آزاب بالکرامی مولانا محمد ادریس کاندلوی شارفی الدین محدث تہلوی صوفی محمد افضل فقی کے میراج ناموں کا ذکر ہے اس کا دوسرا بار جو ہے وہ فارسی میں میراج ناموں کی روایت نظامی گنجوی امیر خسرو مولانا جامی اور مردہ غالب کے میراج ناموں کا ذکر ہے اور تیسرے باب میں بلاکی موظم فتحی مختار نصرتی حاشمی باجن امین گجراتی تورپی کمال مقاسم میر دمیر مردہ دپیر شفق ناصخ موسم کا کوروی نظم تبا تبائی مولانا احمد رضا خام بریلوی بیان میرکی شاخ رحمت اللہ قادری سیما بک براباتی زیاد قادری مرحب بدایونی سید محمد اشرفی واحد رزوی ریاض مجید اور صفوت علی صفوت کے میراج ناموں کا ذکر کیا گیا ہے باب چہارم اردو میراج ناموں میں سنہ اشریہ ناصر حصہ دوم ہے اس کا یہ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے جن کتابوں کو اور میراج ناموں کو زیرے بحث لیا گیا ہے ان میں اس کا باب پنجم بنتا ہے گی میراج نامہ بلاکی مختار کا میراج نامہ نصرتی کے میراج نامے امین گجراتی کا میراج نامہ قاسم شمالی ہند کا اولین میراج نامہ زبدت اللہ پا اخیار مرزا دبید مسنوی میراج نامہ ناسخ رسالہ میراج نامہ محسن کا گوروی کے چراغ کعبہ ایک اولوی سفر نامہ قرار دیا گیا ہے پھر باہد رضوی میراج نامہ جو مسنوی کی ہائٹ میں لکھا گیا اور آخر میں صفبت علی صفبت میراج نامہ رسول کو مطارف کرایا گیا ہے اور یہ کتاب ناظرین محترم دو سو چھاسی صفحات پہ مشتمل ہے اور اس کی اشاعت کا احتمام دوزار بائیس میں نابد ریسرٹ سینٹر کراچی نے کیا ہے سات سو روپے میں یہ کتاب دستیاب ہے اور ڈاکٹر سید یحییہ نشید نے اس میں بہت اہم حوالوں سے جو مقدمہ لکھا ہے وہ بلائے خود ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور بہت اہم حوالوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ انہوں نے ان میراج ناموں پر روشنی ڈالی ہے اور اور پھر اردو میں راج ناموں کی تاریخ بید وہ بھی پیشن ادر رکھا ہے اور پہلے باب میں اس پہ خاص طور پہ روشنی ڈالی گئی ہے اور پھر یہ بتایا ہے مقدمے میں ڈاکٹر ساہب نے کہ چند شعورہ ضرور ایسے ملے مل جائیں گے جن کی شیری تخلیقات میں نہ صرف یہ کہ مذہبی انصر کی فراوانی ہے بلکہ ان میں شیریت کو بہا آسانی تلاش کیا جا سکتا ہے ان میں رہنا یہ خیال کے ساتھ مانی آفرینی اور پر دکھائی دیتی ہے لیکن ایسا مائاری مذہبی کلام ناقدین عدد کے توجہ کا مرکز نہیں بنتا اور بے بسی شاعر کا مو تکنے لگتی ہے تقدیسی شاعری کے لیے ایسے نازو کھانا میں پھر بھی کچھ جیالے مذہبی عدد کے فروغ کے لیے کوشان نظر آتے ہیں اور ان کی سائیہ نامشکور سے جو منظومات منصہ شہود پر آتی ہیں ان پر ساف ذہن کے ناقدین ضرور غور کرتے ہیں جس کے باعث ایک پاکیزہ تنقیدی رویہ کارئین کے سامنے آتا ہے یہاں تقدیسی عدد کو نقد کی قسوٹی پر تولنے والے ایسی افراد مٹھی بھر ہیں جو مذہبی نکات کے ساتھ نقد عدد پر ماہرانہ نظر رکھتے ہیں ناظرین یہ کتاب اس کا جو پسورک ہے ڈاکٹر عزیز عزیزہ نے لکھا ہے اور اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے بہر عالم ایک بلند پایا وہ حقق اور بالنگ نظر نکات کی کابش کو سراحہ ہے اور میراج ناموں کے اس تناظر کو خاص طور پر بروے نقد نظر لے کے آئے ہیں کہ یہ واقعہ میراج اسلامی عدب میں بہت کا یہ سفر جسمانی تھا نصوص قرآن اور حدیث صحیح سے اس کی ناقابل اپتال شہادت ملتی ہے ڈاکٹر محمد یحییہ نشید نے اپنی تحقیق کے مقابق بتایا ہے کہ حدیث میں اس واقعے کے رابیوں کی تعداد 28 تک پہنچتی ہے اس کتاب میں عربی فارسی اور حدیث شیریہ پویٹکس تاریخ پلچپا اور علم نجوم کی روشنی میں متعلق کیا گیا ہے اور شیری مطلع میں پیش کیا جانے والے افکار و خیال اور اسالی کا محاکمہ بھی کیا گیا ہے ناظرین یہ کتاب دعوت متعلق دیتی ہے سب ناظرین کو جو میراج اور میراج ناموں اور ان کی حقیقتوں کو جاننے کے شائق ہیں یہ ڈاکٹر سید یا یا نشید نے بہت اندار کام کیا ہے جسے متتوں یاد رکھا جائے ناظرین آپ کا بہت شکریہ